جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمست دے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمست دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دیویم سر کامار سردیید جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھا دیو راندہ ٹرسٹ ستیوانی کی پرستوٹی منشی کو بیماری کیوں ہوتی ہے کسی کی کیڈنی پھیل ہو جاتی ہے کسی کا لیور پھیل ہو جاتا ہے کسی کا ہارڈ جلدی اٹیک آ جاتا ہے کسی کو کینسر روگ ہو جاتا ہے تو کسی کو مانسک بیماری ہو جاتی ہے جبکہ ایک ہی چولہے سے ایک ہی پرکار کا کھانا کھاتے ہیں ایک ہی ویکتی کماتا ہے اس کے باوجود الگ الگ منشی کو الگ الگ بیماری ہوتی ہے تو یہ بیماری کیوں ہوتی ہے کسی کو چرم روگ ہو جاتا ہے کسی کو سفید داگ ہو جاتا ہے کسی کے آنکھیں جلدی چلی جاتی ہے تو یہ بیماری کیوں ہوتی ہے کھانا بنانے والا بھی ایک ہی ویکتی ہوتا ہے کمانے والا ویکتی بھی ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی چولے پر ایک ہی پرکار کا مصالہ ڈلتا ہے اور ایک ہی پرکار کا آٹا کھائے جاتا ہے ایک ہی پرکار کی چاوال کھائے جاتے ہیں پھر بھی ہر منوشی کو الگ الگ بیماری لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آج ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے اور وہ ریسرچ میں جو فائنڈنگز ہمارے سامنے آئیے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ادھیارتمی کارن ہے سب کے پیچھے کہ ایک تو پچھلے جنم کے کرموں کا فل اب آپ کہیں گے ہم نہیں جانتے پچھلے جنم کے کرم ہم نہیں مانتے پچھلے جنم کے کرم تو مت مانو اور کشٹ بھکتنے کے لیے تیار رہیے بیمار ہونے کے لیے تیار رہیے ہر منوشی کی آتما چاہے وہ اسطری کی ہو چاہے وہ پرش کی ہو اس آتما کے دوارہ پچھلے جنم میں کون کون سے اچھے کرم کیے گئے کون کون سے پاپ کرم کیے گئے ان پاپ کرموں کی وجہ سے اس جنم میں کشٹ کی پرابتی ہوتی ہے یدی بچپن سے ہی منوشی کو یہ پتہ لگ جائے یا اس کے ماتا پیتا کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے جیون میں یہ بے بیماریاں آنے والی ہے اس کے پیچھلے جنم کے کرم اور سنچت کرم کے آدھار پر پراربد کرم کے آدھار پر تو اس منوشی کے لیے کچھ پرائشت کرم کرنا چاہیے پیچھلے جنم کے کرم کے انوشار آپ اپنے پیتا جی کو تڑپایا ہو پیتا جی کو ترسایا ہو پیتا جی کی سیوہ نہیں کی ہو پیتا جی کے آدیش کا پالن نہیں کیا ہو یا پھر پیچھلے جنم کے کرم کے انوشار آپ نے اپنے بھائی کی سمپتی کو ہڑپ کے آئے ہو اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں اور بہنوں کے بچے ہوتے ہیں انہیں بھانجے بولا جاتا ہے تو بہن اور بھانج کوئی اچت آپ نے داندھرم نہیں کیا ہو جو آپ کی جمعیداری بندی دی ہو جمعیداری پوری نہیں کی ہو تو ان کی بھی ہائے بددوہ لگتی ہے یا دی آپ نے پیچھلے جنم اور سنچیت کرم کے انوشار اپنی پتنی کو چھوڑ دیا ہو پتنی کی ہائے بددوہ لی ہو پتنی کو مارا پیٹا ہو تو بھی آپ کو اس جنم میں دوش لگتا ہے جس کی وجہ سے بیماری لگتی ہے پیچھلے جنم کے کرم کے انوشار یا دی آپ نے پریمی کا پریم کیا اس کے ساتھ چھل کیا اس کو چھوڑ دیا ہو اس کے ساتھ دیوہا نہیں کیا ہو تو بھی آپ کو بیماریاں اوشش لگے گی اور گروہ چانڈال دوش ہو یا دی آپ کو آپ کو انگارک دوش ہو گروہ چانڈال یوک کا مطلب گروہ راہو یا دی پترکہ میں بیٹھا ہو پیچھلے جنم کے گروہ کا شاپ ہو آپ نے گروہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو گروہ کی اومان نہ کی ہو گروہ کی بات کا سوکان نہیں کیا ہو تو گروہ کے دوارا بھی ہائے لگتی ہے گروہ کی بدعوہ لگتی ہے گروہ کا شراپ لگتا ہے تو اس پرکار سے بچے کا بھی شراپ لگتا ہے آپ نے بچے پیدا کر دیا پھن بچے کو لالن پالن صحیح طریقے سے نہیں کیا یا پھر پیسہ ہوتے ہوئے آپ نے وہ پیسہ اپنے بچے کو نہ دیتے ہوئے دوسرے کو دے دیا تو بچوں کی بھی ہائے بدعوہ شراپ لگتا ہے اسی پرکار سے کال سب دوش کی اتپتی ہوتی ہے یادی کسی کی جنم پترکہ میں کال سب دوش ہوتا بھی اس کو بیماریاں اوشش لگے گی یادی کسی کو پیچھلے جنم کے کرمہ کے انسار منگل دوش تو بھی بیماریاں لگتی ہے کسی کو ناگ دوش ہوتا ہے کسی کو پریت دوش ہوتا ہے کسی کو اودود کا دوش ہوتا ہے کسی کو تنتر منتر کالا جادو کا دوش ہوتا ہے کسی کو سم نرونشی کی سمپتی ہڑپنے کی وجہ سے بھی اس جنم میں بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہے چاہے وہ بیماری مانسک بیماری ہو چاہے وہ اندھت کی بیماری ہو چاہے وہ لولے لنگڑے ہونے کی بیماری ہو سکتی ہے لیور کی بیماری ہو سکتی ہے کڈنی کی بیماری ہو سکتی ہے اور بھائی کی سمپتی ہڑپی ہو کسی دادا کی سمپتی ملی تھی پندو دادا کے مرنے کے بعد میں یا پھر پر دادا کی سمپتی ملی تھی وہ سمپتی ملنے کے بعد میں آپ نے دادا اور پر دادا کے نمیت کوئی بھی دان دھرم نہیں کیا پتروں کی شانتی نہیں کیا ترپن نہیں کیا ہو گو دان نہیں کیا ہو سوڑ دان نہیں کیا ہو سولہ شراد میں ان کے نمیت شراد کرم نہیں کیا ہو پنڈیت جی کو بھوجن نہیں کرایا ہو تو بھی آپ کو بیماریاں اوشی ملتی ہے کسی کو چندر دوش ہوتا ہے تو مانسک بیماری ملتی ہے یعنی چندرمہ کے ساتھ راہو بیٹھا ہو تو مانسک بیماری ہوتی ہے اور یدی سوری کے ساتھ راہو بیٹھا ہو تو پتر دوش کی اتپتی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پر بھی کام کریں گے وہاں پر آپ کا کام بگڑ جائے گا پتر دوش کی وجہ سے وہاں نہیں ہوتا ہے اور پتر دوش کی وجہ سے ویوا ہونے کے بعد ٹوٹ بھی جاتا ہے اور یدی ناگ دوش ہے آپ کو سرپ دوش ہے آپ کو تو پھر مان کر کے چلیں آپ کے شریر پر سپید داک کی بیماریاں ہوتی ہیں چنم روگ ہو جاتا ہے چمڑی نکلتی ہے چمڑے پر فپولیں نکلنے لگتے ہیں اور یدی آپ نے پیچھلے جنم کے کرمکانوسہ نیم کا پیڑ کاتا ہو تو بھی اس جنم میں آپ کو کسٹ کی پرابتی اوشیو ہوتی ہے کیونکہ نیم کے پیڑ کے اندر جو ہے جو شکتی واس کرتی ہے جس کو شیتلا ماتا بولا جاتا ہے اس کی طرف سے شراب ملنا چالو ہو جاتا ہے اور اس جنم میں شریر پر فوڑے پونسی بہت ہوتے ہیں بال توڑ بہت ہوتے ہیں جندگی بھر آپ فوڑے پونسی سے پریشان رہتے ہو اس وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کون سی بیماری آپ خود چیک کر لیں کہ آپ اس کرم کے انسار پچھلے جنم کا پاپ کرم بھوگ رہے ہو یدی آپ نے اس جنم میں یا پچھلے جنم میں کوئی منت کری تھی کسی دیوی دیوتا کے یہاں پر جا کر کے اور منت آپ نے نہیں اتاری ہو تو بھی اس جنم میں آپ کو کشٹ کی پرابتی ہوتی ہے یعنی بیماریاں آتی ہے یا پھر منت کرنے کے بعد میں آپ منت کو بھول گئے ہو اور منت پوری نہیں کی ہو تو بھی آپ کو اس جنم میں بیماری کے مادیم سے کشٹ کی پرابتی ہوتی ہے کسی مندر کا نرمان کا آپ نے سنکل پر لیا تھا اور مندر کا نرمان نہیں کیا ہو تو بھی اس جنم میں آپ کو بیماری دکھی اوشش لگے گی یدی آپ نے کسی مندر میں شیڈ نیرمان کرنے کا بولا تھا اور شیڈ نیرمان نہیں کیا اور آپ مر گئے ہو تو بھی اس جنم میں آپ کو بیماریاں اوشہ ملتی ہے اس لئے کسی بھی مندر میں جاؤ تو کچھ بولو مد اور یدی بولتے ہو سنکلپ ہو لیا ہے تو سنکلپ کو پورا اوشہ کرنا انیتا بیماری اوشہ ملے گی یدی آپ نے پچھلے جنم کے کرم کے انسار یا سنشت کرم کے انسار یدی ساپوں کی ہتیاں کی ہو تو مانگلی کو دروش کے روپ میں اتپن ہو جاؤ گے اور اس جنم میں آپ کو استری کے لئے پوروش ہو تو استری کے لئے تڑپنا ہوگا اور استری ہو تو پوروش کے لئے تڑپنا پڑتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے اور ساپوں کی ہتیاں کی ہو تو چنوروگ ہوتا ہے سفید داک کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی جس کو لا علاج بیماری بولا جاتا ہے کتنا ہی پراشچت کرم کر لو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت سے ساپوں کی ہتیاں کر کے آئے ہو یادی آپ کے ہاتھ سے بندر کی ہتیاں ہو گئی ہو تو بھی اس جنم میں آپ کو بیماری اوشش ملے گی یادی کوئی وقتی پیچھلے جنم کے کرم کے انسار پیپل کا ورکشو کو کٹوایا ہو کسی نے کسی نے برگت کو کٹوایا ہو برگت کے ورکشو کو کٹوایا ہو پھلدار ورکشو کو کٹوایا ہو تو بھی اس جنم میں بیماری اوشش جہلنا پڑتی ہے تو پیپل کے ورکشو کو لگانا پڑتا ہے اور پیپل کا ورکشو کٹا جاتا ہے تو جن ناد نام کی شکتی جو ہے پیچھلے جنم کے کرم کے انسار اس جنم میں آپ کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کو پاگلپن کی اوستہ میں لے کر اوشش جاتی ہے جس کو ہم مانسک بیماری گوتے ہیں ڈاکٹر اس کو ڈپریشن کی بیماری بولتا ہے اور نیند کی گولی دیتے رہتے ہیں کسی پریوار کو آپ نے اجاڑا ہو کوئی گریب پریوار تھا اس کی سمپتی ہڑپ لی ہو اس کو بھگا دیا ہو تو اس کو اجاڑا نہ بولتے ہیں کسی کے گھر کو توڑا ہو آپ نے تو اس کا بھی شراب اور بددعا لگتی ہے جس کے وجہ سے اس جنم میں آپ کو کشت بھوگنا ہی پڑتا ہے یہ سب چیز آپ کو پتریکا میں دیکھنے کو ملتی ہے کوئی اچھا وشلشک یدی آپ کے سامنے ہو تو اس سے پتریکا کا وشلشن اوشش کرا لے یدی آپ نے کسی ہرے بھرے جنگل کو اجاڑا ہو یدی آپ نے ہرے بھرے جنگل کو اجاڑا ہو ہرے بھرے بھرکشو کو کاتا ہو تو اس جنم میں بھی آپ کو بیماری اوشش ملے گی یدی آپ نے اپنے کل دیوی دیوتا کو اکھاڑ کے فینک دیا ہو یا پھر اپنے کل دیوی دیوتا جو پران پتیشتھت تھے یدی ان کے وگرہ کو اکھاڑ کر کے آپ نے کئی دوسری جگہ شپٹ کرنے کے لیے اکھاڑا ہو تو بھی آپ کو بیماری دکھی اوشش ملتی ہے اور مرتیو اوشش ہوتی ہے اس کی کوئی علاج نہیں ہوتا ہے یدی آپ نے پچھلے جنم کے کرم کے انسار کسی مندیر کو توڑا ہو یا مندیر نرمان میں روڑے اٹکائے ہو تو بھی آپ کو اس جنم میں بیماری اوشش ملے گی ہو سکتا آپ کے لڑکے کو بیماری ہو ہو سکتا آپ کے لڑکی کو بیماری ہو ہو سکتا آپ پتنی کو بیماری ہو یعنی آپ کی محنت کا پیسہ پانی کی طرح ہاسویڈلوں میں جاتا ہے اور انتطا اس وقتی کی موت ہو جاتی ہے میں ڈرانی رہا ہوں ڈرو مت اس کا پراشت کرم ہوتا ہے اس کا پریہار ہوتا ہے یدی آپ اس چیز کو سمجھو گے کہ بیماری کیوں ہوئی ارے ایک پتا ہے وہ پیسہ کماتا ہے سبھی بچے اور پتنی خب بھوجن کرتے ہیں پر تو الگ الگ بچوں کو اس چیز کو الگ بیماری ہوتی ہے پتہ کو الگ بیماری ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سوچو یہ کیوں شبد جوڑا ہوا ہے اس کیوں شبد کے پیچھے آپ جاؤ گے تو جیون کی ستیتہ آپ کو پتا لگ جائے گی اور جیون کی ستیتہ پتا کرنے کے لئے آپ کو ہر منوشی کی جنم پتری کا چیک کرنا ہوگی یہ جنم پتری کا کے انصار اس نے پچھلے جنم کی کرم کے انصار کون سا پاپ کرم کر کے آیا ہے اسی لئے اسے یہ بیماری ملی ہے اور یدی پچھلے جنم اور سنچیت کرم کے انصار اور اس جنم کے انصار بھی یدی آپ نے ماسک دھرم کے نیم کا پالن نہیں کیا یدی آپ نے اسری کے اشد ہوتے ہوئے بھوجن بنا کر کے کھایا ہے اور کھلایا ہے تو ابھی آپ کے یہاں ماسک بیماری اوشی ہوتی ہے آپ دریدتا میں اوشی چلنے جاؤں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے آج ہمیں اس چیز کا ریسرچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارما برمانی جائے جائے سیتارادھا رکھمنی جائے جائے تو اس طریقے سے یدی کوئی بھی مستری اپنے اشد عوستہ میں ماسک دھرم کی عوستہ میں رجہ صلاح عوستہ کے اندر بھوجن بنا کر کے اپنے بھائی کو پتی کو ماتا پیتا کو کھلاتی ہو تو مان کر کے چلو اس اسطری کو بھی پاپ کرمہ لگتا ہے اور جس نے کھایا اس کو بھی دوش لگتا ہے ان سب کو بیماریاں اوشہ ہوگی اور اس اسطری کو بھی بیماری ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ماسک دھم کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے اندرہ اسطری کو بیماری اوشہ ہوگی چاہے کینسر کی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا پھر لیور خراب ہو سکتا ہے کیڈنی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کا پیسہ پانی کی طرح اوشہ بھہت جائے گا یا پھر مانسک پاگلپن اوشہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈگری اور پڑھائی لکھائی کام نہیں کرے گی پتروں کی سمپتی بھی کام نہیں کرے گی آپ پتروں کی سمپتی کو بیچ بیچ کر کے علاج کر آکے گے جب کنگال ہو جاؤگے اس کے بعد آپ مر جاؤگی اور یدی منوش نے پیچھلے جنم کے کرمہ کے انسار اممہ اوشہ کو اسطری کے ساتھ رمن کیا ہو تو بھی اسے اس جنم میں پاپ کرمہ وشہ بھوگنا پڑتا ہے اور پاپ کرمہ کا فل سپ اور سپ کلیوگ میں سپ بیماری ہوتا ہے یدی کوئی منوش شرات پکش نہیں مناتا ہو یدی کوئی منوش اپنے بڑے بجرگ جو مر چکے ہیں پتر کے نیمت دادا کے نیمت پتا کے نیمت پردادا کے نیمت پرم دادا کے نیمت یا پھر دادیوں کے نیمت یا پھر نانا نانی اور ماما کے نیمت یدی کوئی شرات کرمہ نہیں کرتا ہے سولہ شرات میں پند دان یا ترپڑ نہیں کرتا ہو دان نہیں دیتا ہو تو مان کر کے چلے اس کو بھی بیماریاں اوشہ لگتی ہیں اور یدی منوش گھر میں ہون نہیں کرتا ہو چاہا وہ کسی بھی دیوی دیوتا کا ہون کرے اپنے اسٹ کا ہون کرے کل دیوی دیوتا کا ہون کرے پنچ دیو جن کو اپن بولتے ہیں ان پنچ دیو کے نام چاہ ہون نہیں کرتا ہو تو بھی اس گھر میں بیماریاں اوشیہ آتی ہی آتی ہے یہ کارن ہے یعنی ہون کرنا ہے آپ کو تو بیماریاں نہیں آئے گی بیماریاں چلی جائے گی یادی کوئی منوشی اماوسیا پورنما پر سیدھا دان نہیں دیتا ہو یادی مندیر کے اندر کچھا کھانا نہیں پہنچاتا ہو یادی کہ وہ کچھا آٹا دال چاول تیل گھی نمک مرچ یادی یہ دان نہیں دیتا ہو ہر اماوسیا کو ہر پورنما کو ایک ویکتی بھوجن کر لے تو مان کر کے چلیں اس ویکتی اس پریوار میں بھی بیماریاں اوشیہ رہتی ہے یادی کوئی منوشی سناتن دھرم ہندو دھرم کے انسار ہندو سماج میں اتپن ہوا ہے اور یادی وہ اپنے گھر میں دیپک نہیں لگاتا ہو اپنے مکھ دروازے پر دیپک نہیں لگاتا ہو اپنی جندگی میں اس نے دیپک نہیں لگایا ہے یعنی کہ اجالہ اس کے جیون میں نہیں رہے گا اس کے جیون میں بیماریاں اوشیہ لگے گی یادی کوئی منوشی سوریو دھر کے سمیے پر سوتا رہتا ہو اور سوریہاست کے سمیے پر بھی سوتا رہتا ہو تو اس کو بھی بیماریاں اوشیہ رہتی ہے اور جو منوشی سوریو دھر کے بعد اٹھتا ہو نو بے تک دس بے تک اٹھتا تو اس کو بیماریاں اوشیہ لگ جاتی ہے اسے سجاب بھگتنا ہی بھگتنا پڑتی ہے اور جو منشہ سوریاس کے سمیں پہ سوتا ہے اس کو بھی بیماریاں اوشے لگتی ہے جو منشہ اماوسیہ کے دن کوئی سی بھی اماوسیہ ہو چاہے سومیتی اماوسیہ ہو یا پھر رویواری اماوسیہ ہو شنیواری اماوسیہ ہو یا سادھارن اماوسیہ ہو سرپتر موکس اماوسیہ ہو ان اماوسیہ پر یدی اس طریقے سنگ رمن کرتا ہو تو مان کر کے چلے یا پھر گھر کے اندر کلیش کرتا ہو تو بھی اس منوش کو بیماری اوشی ہوتی ہی ہوتی ہے جو منوش کل دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتا جو منوش کل دیوی دیوتا کو بھول چکا ہو اور بعد میں پوجن کرتا ہو تو بھی اس کو بیماریاں اوشی لگے گی لگے گی جو شراب دے دیا وہ شراب کو کٹا نہیں جا سکتا ہے اور جو منوش اپنی مرجی سے low marriage کرتا ہے جو منوش جیسے کہ ہم کلیوگ میں آج کل دیکھ رہے ہیں live in relationship میں منوشی پہلے دو چار پانچ سال رہ لیتا ہے اس کے بعد ویوہا کرتا ہے اپنی مرجی سے تو اسے کل دیوی دیوتا ناراج ہو جاتے ہیں اس دیوتا ناراج ہو جاتے ہیں بیماریاں اوشش دیتے ہیں لڑکی کو بھی بیماری ہوتی ہے لڑکی کو بھی بیماری ہوتی ہے یعنی پتی پتنی دونوں بیمار پڑے رہتے ہیں اس کا کارن بھی یہی ہوتا ہے کہ کل دیوی دیوتا کا شراب لگتا ہے اور پتروں کا بھی شراب لگتا ہے اس لئے اپنی مرجی سے ویوہا نہیں کرنا چاہیے یدی کسی نے ناری دوش ہوتے ہوئے ویوہا کر لیا تو بھی اسے بیماریاں اوشش ملتی ہے یدی کسی کو بھکوٹ دوش ہوتے ہوئے ویوہا کر لیا تو بھی پتی یا پتنی دونوں میں سے کسی نے کسی کو بیماری اوشش لگی رہے گی اور اس کا پیسہ ڈاکٹر میں چلا جاتا رہے گا ان کو شاریرک سکھ کی پرابتی نہیں ہوتی ہے گھر میں اشانتی ہوتی ہے گھر میں کلیش ہوتا ہے پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے اور یدی شڑا آشتک دوش ہوتے ہوئے بھی ویشکنیا یوگ ہوتے ہوئے یدی آپ نے ویوہا کر لیا تو بھی جندگی میں آپ کو کسی کی پرابتی اوشش ہوتی ہے اور بیماری دکھی اوشش لگتی ہے اس لئے یہ جتنے بھی دوش میرے دوارہ بتائے گئے ہیں ان دوشوں کا شمن کرو ان دوشوں کی پوجا کرو ناک پنچمی کے دن ناک دوش کی پوجا کرنا چاہیے سولہ شراد میں پتر دوش کی پوجا کرنا چاہیے کال سب دوش کی پوجا ہر اماوستیہ کے دن کرنا چاہیے پریت دوش کی پوجا اماوستیہ کے دن کرنا چاہیے تندرمنتر کالا جادو ہو گیا تو اس میں گندے گندے سپنے آنے لگتے ہیں ان کو ترند ریمو کروانا چاہیے اور ایسے نرونشی یعنی جس کے بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں اس کی سمپتی یدی آپ نے خرید لی ہو یدی آپ کے پاس میں ہو تو اس سمپتی کو دھرما شالہ کے روپ میں کنووٹ کر دینا چاہیے تو آپ کی بیماری دکھی ٹھیک ہو سکتی ہے انیتہ نہیں ہوگی یدی آپ کو دادا پر دادا کی سمپتی پرابت ہوئی ہے تو ان کے نمیت آپ کو دان دھرم اوشی کرنا ہے اور یدی کہ اپنے کسی مندر میں کسی بھی صد دستان پر جا کر کے اپنے پتر رتن کی پرابتی کے لیے اپنی سرویس کے لیے اپنے مکان بنانے کے لیے یا کسی بھی انی کارن سے کوئی منت مانگی ہو اور تو منت اوشیہ آپ جا کے پوری کریں تاکہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے یدی آپ نے کسی مندر میں کچھ بنانے کے لیے کچھ دیا ہو کچھ چڑھانے کے لیے بولا ہو چاہے مکٹ چڑھانے کے لیے بولا ہو یا پھر چھتر چڑھانے کے لیے بولا ہو تو وہ چھتر مکٹ جو بھی آپ نے بولا ہے وہ اوشید جتی جلدی ہو سکے چڑھا دینا چاہیے جس سے بھی بیماری دکھی کم ہو جاتی ہے یدی آپ نے ساپوں کی ہتیا کی ہو تو ساپوں کو چھڑوائیے اور یدی آپ کو پچھلے جنم کے کرمہ کے انصار پتر دوش ہو تو آپ پیپل کے برکشی جیادہ سے جیادہ لگوائیے تاکہ پتر دوش سے مکتی ہو سکے پیپل کے برکشی کی جیادہ سے جیادہ سیوہ کریے اور تنتراتمک حوان اوشی کریے تنتراتمک حوان کے اندر کالیمہ کا حوان ہوتا ہے بہروجی کا حوان ہوتا ہے شیو جی کا حوان ہوتا ہے مادرگا بھگوٹی جگت جننی کا حوان ہوتا ہے حنومان جی کا تنتراتمک حوان ہوتا ہے جس سے پراشت کرم ہوتا ہے پند دان اوشی کرنا چاہیے سریمت بھاگوت کتھا اوشی کرانا چاہیے اس سے بھی پراشت کرم ہو جاتا ہے سرید مد دیوی بھاگمت کتھا کرانا چاہیے اس سے بھی پراشت کرم ہو جاتا ہے ناغ نارن بلی اوشی کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دوارہ کیے گئے پاپ کرموں کا شمن ہو سکے اور منشی کو ان پاپوں کو دوش کو سماپت کرنے کے لئے جو میرے دارہ پاپ کرم آپ کو بتائے گئے ہیں کہ ماتا کا شعب ہو سکتا ہے پتا کا شعب ہو سکتا ہے بھائی کا شعب ہے بہن کا شعب ہو سکتا ہے پتنی کا شعب ہو سکتا ہے پریمی کا کا شعب ہو سکتا ہے بچے کا شعب ہو سکتا ہے کال سب دوش ہو سکتا ہے منگل دوش ہو سکتا ہے ناغ دوش ہو سکتا ہے پریت دوش ہو سکتا ہے او دھوت کا دوش ہو سکتا ہے تنتر منتر کالا جادو ہو سکتا ہے تو ان سب کو کم کرنے کے لئے آپ کو ساتھ پرکار کا اناج دان دینا چاہیے اور پنچ دھاتو جس میں سونا چاندی تامبہ پیتل جستہ سیسا یہ بھی اوشش دان دینا چاہیے گو دان جیسی گائے جس کے ایک بچڑا ہو اور دودھ دینے والی ہو وہاں گائے کھرید کے دان دینا چاہیے قریبوں کی سیوہ کرنا چاہیے کسی کنیا کا ویوہاں اوشش کروا دینا چاہیے یا ویوہاں میں اوششک وستو دان دینا چاہیے اس سے بھی پراشتیت کرم پورا ہوتا ہے پھر آپ کو ہم تو کنگال ہو گئے ہم تو بیماری میں ڈاکٹروں کو پیسہ دے دے کے برباد ہوگے اب کس کے لئے ہم کیا پنیے کریں تو پھر یہ آپ کی بد قسمتی ہوگی کہ آپ ڈاکٹروں کے یہاں پیسے دیتے رہنا جمین جائداد بیشتے رہنا ادھاری میں پیسہ لے لینا پر انتو دان دھرم مت کرنا تو آپ ایسے ہی ڈوب گئے اور ایسے ہی جیتے جی مر جاؤگے اس لئے ہو سکے تو جہدہ سے جہدہ ان سب پراشتیت کرم کو کرے اپنی پتریقہ کے انسار چیک کروا کے ہر منشو کی جن پتریقہ میں الگ الگ دوش ہوتا ہے الگ الگ شراب ہوتا ہے نوکر چاکر کا بھی شراب ہو سکتا ہے پچھلے جنم میں آپ کے یہاں کام کرنے والے نوکر چاکر گئے دی آپ نے پیسہ کھایا ہو تو شنی دوش لگتا ہے شنی آپ کا بار بار ایکسیڈنٹ کروائے گا شنی آپ کے پیروں میں تکلیب دے گا شنی آپ کے پیروں میں راڑے ڈلوا دے گا اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو شنی آپ کو کنگال بھی کر دیتا ہے شنی آپ کو تڑپانے کا کام کرتا ہے اس لیے شنی دیو سے دور رہنا چاہیے اور یعنی شنی دوش لگا ہوا ہے شنی کے ساتھ راہو لگا ہے تو آپ کے اوپر نشچت طور سے پریت اوش ہوگا ہی ہوگا پریت دوش کی اتپتی آپ کے اوپر اوش ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی مانسک اسططی بیکار ہو جائے گی لاکھوں روپے پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے اوپر آنند کی پرابتی نہ ہو گھر کے اندر پرمانند کی پرابتی نہ ہو گھر کے اندر سکھ سمردی شانتی نہ ہو اسی لیے لاو میریج نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ویوہ کیا تو ویوہ کو نہیں توڑنا چاہیے کل دیوی دیوتا کو نہیں بھولنا چاہیے اور اور بھکٹ دوش ناڑی دوش ہو تو ویوہ نہیں کرنا چاہیے انیتہ پتی یا پتنی میں کسی نے کسی کو تو بیماری اوش لگی رہے گی اور بیماری میں پیسہ جائے گا اور دونوں میں سے ایک نیک کی متیو نششت ہے پھر آپ دوسرا ویوہ کرو گے اور دوسرا ویوہ کرنے پاس جب ایک پتنی جو اچھی ہوتی ہے گرنک شطر اچھی ہوتی وہ جب چلی جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ جب ویوہ کرتے ہیں تو جندگی میں بھینکر کسٹ کی پرابتی ہوتی ہے ترہ ترہ کی تڑپن اتپن ہو جاتی ہے اس لئے دوسرا ویوہ بھی بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے تو یہ میں نے بیماری کے کارن آپ کو بتا دیئے ہیں ان سب کارن کو ماننا یا نہیں ماننا آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور یدی آپ کے گھر پریوان میں کسی بھی سددسل کو کوئی بھی بیماری ہو تو پتری کا آپ چیک کروا سکتے اس کا کیا پراششت کرم ہے وہ پراششت کرم کرنے پر بیماری میں فائدہ ہو سکتا ہے دان دھرم دینے پر فائدہ ہو سکتا ہے تُل üzer دان دینے پر فائدہ ہو سکتا ہے ہون پوجن کرانے سے فائدہ ہو سکتا ہے یدی آپ دھرم کرم میں وشواس کرتے ہیں تو یدی آپ نے ہماری سناتن دھرمہ کی سنسکار سنسکتی پرمپرا ماننیتہ ریتی ریواج اور پرتھا یدی ان کو ماننا چھوڑ دیا ہو تو بھی آپ کو بیماری اوشی لگتی ہے کیونکہ کل دیوی دیوتا تو ان سب چیزوں کو مانتے ہیں آپ کو ان سب چیزوں کا پالن کرنا پڑے گا اور یدی آپ نے کل دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کی اور یدی آپ نے سنسکار سنسکتی پرمپرا ریتی ریواج ماننیتہ و پرتھاوں کو ماننا بند کر دیا تو ابھی آپ کے گھر میں بیماری دکھی اوشیاتی ہے جو ایک سجا کا روپ ہوتی ہے بھگوان آ کر کے سجا نہیں دیتا یہ بھگوان کے دوارہ ہی دی جاتی سجا ہوتی ہے بیماری ہونا اس لیے جو جو کرم کیے ہیں پاپ کرم کا پراشت کریں ان کے نیمی دان دھرم کریں ہون بھوجن کریں جپ تپ کریں اور یہ سب کار کسی ویدوان دیکھ ریکھ میں کریں کس سمیہ پہ دان دینا چاہیے کس سمیہ پہ دان نہیں دینا چاہیے ناؤگرہ کا دان کب دینا چاہیے ناؤگرہ کا ہون کب کرنا چاہیے سریمت بھاگوت کتھا کب کروانا چاہیے سریمت دیوی بھاگوت کتھا کب کروانا چاہیے اکھن رامان کا پاٹھ کب کروانا چاہیے ان سب کے پیشے کچھ نیم ہے ان نیموں کا پالن کرنا ہوگا دیوالی بھی منانا چاہیے کرشن جنمہ آشتمی بھی بنانا چاہیے مہاشیو راتر بھی بنانا چاہیے یہ سب ورط اپواس کیوں کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے یہی پراششت کرم ہوتے ہیں اس لئے یدی آپ کو کوئی بیماری لگی ہو لا علاج بیماری لگی ہو تو اس کا پراششت کرم کرنے تنتر منتر جادو ٹونا بھی ہو سکتا ہے جائم آتا دی جائم آ کاما کیا اس منتر کا جب کرنے سے بھی آپ کے روگوں کا ناش ہوگا رہون کرنے سے بھی روگوں کا ناش ہوتا ہے اس لئے سی درگا سبتشتی کا جب بھی پاتھ کریں تو اس میں آگے پیچھے یہ منتر اوشش لگا دینا چاہیے روگا نشیشان پہنسی تشتا رشتا یہ والا منتر بول کر کے ہون اوشش کرنا چاہیے جس سے بیماری دکھی میں فائدہ اوشش ہوتا ہے باقی نو دیویاں ہوتی ہے تو اس پرکار سے یہ نو دیویاں نو دیویاں کی نو جڑی بوٹی ہوتی ہے ان نو جڑی بوٹیوں کو پرویوک کر کے بھی آپ اپنے جیون میں سکھ میں جیون ویتید کر سکتے ہو بیماری دکھی کو ٹھیک کر سکتے ہو اور نو گرہ ہوتے ہیں ان نو گرہ کی بھی نو لکڑیاں ہوتی ہے نو پودے ہوتے ہیں ان کی جڑ کو اور چھال کو لے کر کے آئیے فول کو لائیے فل کو لائیے اور ان کو امال کریے پی سی اے اور اس کا بھی سیون کرنے سے آپ کی بیماری دکھی کم ہو سکتی ہے اب کونسی بیماری کے لیے کونسی جڑی بوٹی کا پرویوک کرنا ہے اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی آوشکتہ ہوگی ماں بھگوٹی جگت جنی آدھی شکتی بھوانی الہا دینی شکتی کشت نیواری نی دکھ نیواری نی مئیسا سور مردنی جن نمون ناشی نی سی ہواہینی کلیش ناشی نی پاپن ناشی نی آپ کو سکھی رکھے سوست رکھے پرسند رکھے لوکا سمستا سکینو بھواندو لوکا سمستا سکینو بھواندو ماں بھگوٹی جگت جنی سم بھراتنا کرتے ہیں کہ سبی کو تبی کے کال ہرے کشت ہرے دکھ ہرے تاپ ہرے پاپ ہرے اور سبی کو نیروگی رکھے ایسی کامنا ہم ماں جگت جنی آدھی شکتی بھوانی کمکھیا ماں کے چرنوں میں کرتے ہیں ترم 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 ہم ہم اسریم اسریم کمکھیا پرسید پرسید ترم ترم ہم ہم اسریم اسریم چوم اوم اوم وشتھا اٹھا ان دو منطر کا جب کر کے بھی آپ اپنی بیماری دکھی کو کم کر سکتے ہیں جائم آتا دی جائم آ کمکھیا